اسلام علیکم فرینز آج ہم ڈائیو ایکسپریس کی زبردست قسم کے سلیپر بس میں لہور سے کراچی کے لئے سفر کر رہے ہیں اور یہ میرا ساتھوہ سے آٹھوہ ٹریپ ہے سلیپر بس میں یہ سب سے فیوریٹ بس ہے تو کچھ شوٹلی سے آپ کو دکھائیتا ہوں کیا کیا ہوا پورا سفر میں سفر کی ہائلٹ دیکھ لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے ڈبل بیٹ ہے اوپر جانے کے لئے سٹیرز بھی ہیں آپ آرام سے سینیوں سے اوپر جا سکتے ہیں ہر سیٹ کے ساتھ تکی آوائلیبل ہے لیفٹ سائٹ جو ہے وہ فیملی کے لئے ہے یہ رائٹ سائٹ کی بری سیٹ تھی سنگل تو آرام سے آپ پردہ آئے کر کے سو سکتے ہیں اور یہ پہلی بس تھی جو سب سے پہلے سلیپر بس پاکستان میں آئی تھی جس میں کہنا میں بقاعدہ آپ بیٹ میٹرس پروپر مولٹی فارم کے بیٹ جو ہے دیے گئے ہیں جس میں آپ آرام سے لیٹ کر سفر کر سکتے ہیں زبردست قسم کی فیسلیٹیز سفر کے دوران رہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چارجنگ بھی کر سکتے ہیں چارج لیٹی تھی کھانے میں یہ دیکھ سکتے ہیں بریانی دی گئی ہمیں بڑی زبردست قسم کے لذیذ بریانی اور جو ہمارا ٹکٹ تھا وہ ٹکٹ تھا ہمارا لاہور سے کراچی کا نو ہزار روپے کا اس ٹائیو ایکسپس کے سلیپر بس کا تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ موویز وغیرہ اور یہ کانٹینڈ آپ اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر سکتے ہیں پلے کر سکتے ہیں آپ کو ریموٹ بھی پروائیڈ کیا گیا تو اس طرح کے ساری فیسلیٹیز اور یہ ریفرشمنٹ د کے اندر ہمیں سفر کے دوران ہی کپکک پروائیڈ کیا گیا اس کے علاوہ ہمیں بسکٹ پروائیڈ کیا گیا کول رنگز منرل وارٹرز جتنی مرتبے بھی آپ پینے چاہیں آپ پی سکتے ہیں یہ ہماری سیٹ تھی سنگل سیٹ آرام سے یہ دیکھ سکتا ہے کافی چوڑی ہے چھے فٹ سے زیادہ کا اس میں سپیس ہے اور آرام سے اپنی چارجنگ کیبل لگا کر آپ سفر کر سکتے ہیں یہ کچھ باہر کے منازع دیکھ سکتے ہیں تو ابھی شروع کرتا ہوں میں شورٹ لی آپ کے سات ریویو پیش کیا ہے ویڈیو کو لاست تک لازمی دیکھئے گا سفر اپنا شروع کرتے ہیں تو فرینز میں لہوٹ سے کراچی کے لئے سفر کر رہا ہوں ڈائیو ایکسپریس کی سلیپر بس میں اور میں اس سے پہلے بھی آٹھ سے نو سفر کر چکا ہوں یہ میری موسٹ فیوریٹ بس ہے یہ وہ سلیپر بس ہے جس کی وجہ سے میں نے ٹرین کو مکمل طور پر خداحافظ کہہ دیا تھا کیونکہ ٹرین کا سفر انتہائی بھوڑ لگنا شروع ہو گیا تھا جب سے میں نے اس ڈائیو ا کراچی کا ابھی جو ہمیں پڑھا وہ نو ہزار روپے ہے تو کراچی اسلامباد کا تقریبا نو ہزار آٹھ سو سے دس ہزار کے درمیان چل رہا ہے تو آپ اپنے صاحب سے ٹکٹ بک کر سکتے ہیں یہ آپ کچھ اس کا ایکسٹریٹ دیکھ سکتے ہیں ڈائیو ایکسپریس کی وہ وحید کمپٹی تھی جس نے سب سے پہلے پاکستان میں سلیپر بس انٹریڈیوز کروائی تھی اور دو ہزار اٹھارہ میں آج سے چھ سال پہلے میں نے اس میں سفر کیا تھا لیکن اس کے بعد اس میں کافی زیادہ اور چیزیں بہتر ہوتی گئی ہیں اندر کے مولٹی فارم جو تھے اندر کے جو میٹرس تھے اس کو بہت بہتر کر دیا گیا ہے اور جو ہے بہت اچھی کمپٹیز کے جو ہے اب انکلوٹ کر دیا گیا ہے اور کافی بہتر کر دیا گیا ہے جو سفائی سترائی کا جو ہے ساری صورتحال وہ بھی کافی بہتر کر دی گئی ہے اس کے علاوہ نو ہزار روپے میں ہم نے یہ ٹکٹ بک کر رہا ہے لاہور سے کراچی کا جو دسٹنس ہے وہ تقریبا ساڑھے پندرہ گھنٹے کا ہوتا ہے تو اور جو ٹوٹل ڈسٹنس ہے تقریبا تیرہ سو کلومیٹر کا ہے اس ٹائم صبح کے دس تیس پہ ہم بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ تعالی رات کی ٹائم چار بجے تک ہم کراچی پہنچ جائیں گے تو آپ یہ کچھ باہر سے ایکسٹیریئر دیکھ لی ہے ابھی میں آپ کو اندر جا کر اس کے ڈبل بیٹ کے لوگ بھی دکھاتا ہوں کہ ڈبل بیٹ کیسے ہیں جو فیملیز کے لیے ہیں سنگل بیٹ کیسے ہیں جو کہ آپ انڈیویجوالی اکرا کے لے جانے ہیں تو آپ سنگل بیٹ پر سفر کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ڈیچ بورٹ کنٹرولنگ بٹنز اور ڈرائیور کے جو ڈرائیور کی سیٹس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائر ایکسٹینشر بھی آوالی بل ہے پیچھے سے بڑی زبردست قسم کی اس میں جو ہے ڈیکوریشن کی گئی ہے فارم انکلوٹ کیا گیا ہے یہ آپ ڈیچ بورٹ اور فرنٹ کا لکھ دیکھ سکتے ہیں لائٹننگ ہے سی سی ٹی وی کیمراز ہیں سیکیورٹی کا سپیش سن ارناؤسمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ کہاں پہنچ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لکھ بہت ہی صاف ستری جو ہے جو ہے گدے ہیں یہ مولٹی فارم کے اس سے پہلے کسی بھی بس نے انکلوٹ نہیں کر رہا تھے دوہزار اٹھارہ سے انہوں نے انکلوٹ کیا ہوا ہے لیکن دوہزار اٹھارہ کے بعد اب جو ہے ان کی دن میں تقریباً دو سے تین سلیپ اور بس چل رہی ہیں پہلے اس میں ایک دن چھوڑ کے ایک چلتی تھی لیکن اب یہ لگتار چل رہی ہیں آپ یہ لیفٹ سائ انجر جو سفر ختم کر کے گئے ہیں اس وجہ سے آپ کو تھوڑا سے نظر آ رہا ہوگا کہ کافی ساری چیزیں رکھی ہیں اب یہ سفائی سترائی دوبارہ ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل بیٹ کا سین اگر آپ فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں آپ اس ڈبل بیٹ میں آرام سے آ کر سفر کر سکتے ہیں اور آگے پردے کی فیسلیٹی بھی ہے تو آپ پردہ آئے کر کے آپ آرام سے اپنا پرائیویسی کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ال سیڈی بھی نظر آئ گی ال سیڈی کے اندر آپ کو ریموٹ پروائیڈ کر دے جاتا ہے آپ اپنی مرضی سے جو بھی موویز ہوتے ہیں کارٹونز ہوتے ہیں انڈروائیڈ گیمز ہوتے ہیں بچوں کے لیے مختلف قسم کے فیسلیٹیز ہوتی ہیں یہ رائٹ سائٹ والی سیڈز ہیں اگر آپ اکیلے سفر کر رہے ہیں انڈیویجوالی تو آپ رائٹ سائٹ والی سیڈز بک کر سکتے ہیں یہ سٹیرز نظر آئی ہوں گے آپ سٹیرز میں آرام سے چڑھ کر اوپر جا سکتے ہیں تو زبردست قسم کی اس سفر نہیں ہے میں اسی پر سفر کرتا ہوں زیادہ تر کیونکہ جب سے یہ بس آئی تھی تو میں نے ٹرین پر بھی سفر کرنا چھوڑ دیا تھا اس میں آپ کو بقاعدہ آپ کو ریفرشمنٹ بھی پروائیڈ کی جاتی ہے کھانا بھی پروائیڈ کی جاتا ہے اور وہ آپ کے جو سکرین ہوتی ہے اس کے اندر سارا کانٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ آرام سے اپنا سفر انجوائے کر سکتے ہیں ابھی ہمارا سفر سٹارٹ ہو چکا ہے اور بس جلدی بس روانگی کے لیے تیار ہے اس کے بعد ہمیں کیا کہ پروائیڈ کی آتا ہے جب پہلے ہم لوگ گئے تھے تو ہمیں ریفرشمنٹ میں جو ہے کافی ساری چیزیں پروائیڈ کی گئی تھی فری منرل وارٹر کولٹنگز وغیرہ یہ تو پروائیڈ کی ہی جاتی ہیں کیونکہ میں ہمیشہ سفر کرتا ہوں اس کے علاوہ کھانے بریانی پروائیڈ کی جاتی ہے تو جو جو چیزیں جس جس کانٹنٹی میں ہمیں ملتی ہیں تو وہ آپ آپ کو دکھاتے رہتا ہے نو ہزار روپے کا ٹکٹ ہے آپ ڈائیوو کے لاہور بس اٹھے سے بک کر سکتے ہیں کراچی میں سوراب کورٹ جو بھی ہے جس بھی بس ٹرمینل سے آپ آ رہے ہیں تو آپ اس سے بک کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کچھ سلیپر بس کی سیٹس کا لوگ بہت ہی زبردست قسم کی لکچری سلیپر بس ہے باقی جتنی بھی سلیپر بسز آئی ہوئے ہیں میں سب پر سفر کر چکا ہوں لیکن جو نمبر ون سلیپر بس ہے وہ یہی ہے اس میں میں اس ٹرین میں لیٹ ہو ہو کر آپ جو ہے پہنچتے ہیں کبھی ٹرین ٹائم پہ نہیں پہنچتی یہ فکس آپ کو ساڑھے پندرہ گھنٹے پہنچا دیتی ہے اور اس میں آپ کو بوریت نہیں ہوتی اس میں آپ کو کارٹونز بچوں کے لیے بچے بھی بور نہیں ہوتے آپ خود بھی موویز وغیرہ کانٹینڈ اور چارجنگ کی فسلیٹی ہے موبائل وغیرہ چارج کرتے ہیں لیپ ٹاپ لے کر آ جائیں وہ اس میں کانٹینڈ ڈال کے لیا ہے تو سارے آپشنز جو ہے اس میں اپن ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ س ہوتے ہیں فریج یہاں پر منرل وارٹرز کی بوٹلز اور جو ہے کولڈرنگ وغیرہ ویلی بل ہوتی ہیں اور آپ کی سیٹ کے اوپر ایک بٹن ہوتا ہے وہ آپ جیسے ہی پریس کرتے ہیں تو آپ جو بس اسے حاضر ہو جاتی ہے تو آپ جو بھی چیز آپ کو چاہیے تو آپ کو پروائیٹ کر دی جاتی ہے تو ابھی جیسے سفر جاری رہتا ہے تو آپ کو مزید چیزیں دکھاتے ہیں ابھی میں جو ہے تھوڑا سا ریسٹ کرتا ہوں سٹارٹ ہوئے سفر تو تھوڑا چیزیں وغیرہ تھوڑا ریسٹ کرتا ہوں ابھی ساری چیزیں سٹ کرتا ہوں پھر اس کے بعد جو ہے مزید جو ڈیٹیلز ہیں جو آگے کے سفر کی جو ڈیٹیلز ہوں گی وہ آپ کے ساتھ نیکس پارٹ میں شیئر کرتا ہوں اگر آپ نے ہمارے چینل ورلڈ ریویر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل ورلڈ ریویر کو ضرور سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ مزید ڈیٹیلز میں پارٹ ٹو میں بھی بتاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹ ہے سنگل یہ اوپر والی س سیٹ کا لوک اس طرح ہوتا ہے تو اگر آپ اکیلے آ رہے ہیں تو آپ جو ہے سنگل سیٹ لیں جو لیفٹ سائیڈ والی ہوتی ہے تو ابھی تک بس اتنا ہی فرینڈز انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں مزید ڈیٹیلز شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ یہ پارٹ ٹو ہے تو پارٹ ٹو اس کے بعد ہی کنٹینیو کرتا ہوں میں ٹریول جرنی کیونکہ کافی بڑی ہے تو مختلف پارٹ میں ڈیوائٹ کر کے میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ ملتے ہیں بہت اور جلد اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی یہ سلیپ اور بس کی ویڈیو ضرور شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں کچھ جلدی پارٹ ٹو کے ساتھ اللہ حافظ